السلام علیکم دوستو میں ہوں نصیر خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نصیر خان ٹی وی تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے عید بڑے اچھے طریقے سے منائی ہوگی اور عیدی قربہ بھی کی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو پی اسٹی ٹیس کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں تو دوستو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں وہ بلائیکن کا بٹن ضرور دمائیں دوستو سب کو پتا ہے کہ پی اسٹی ٹیس کی گنسلیشن کے بعد جو فیصلہ جو گنسلیشن ہوئی تھی اس کے بعد سے انٹی ایس حکام عدالت چلے گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ریڈ دائی کی تھی لیکن جو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے جو انفارمیشن آتھینٹک ہے وہ یہی ہے کہ عدالت نے صوبائی حکومت اور انٹی ایس حکام کو سالسی کرنے کا کہا ہے کہ آپ پی اسٹی ٹیس کے حوالے سے دونوں فرقیں جو انٹی ایس والے ہیں یا صوبائی حکومت ہے وہ دونوں مل کے سالسی کا قدار ادا کرے اور یہ جو ٹائم ڈیوریشن ان کو دیا ہوا ہے وہ لیمیٹڈ ٹائم ڈیوریشن عدالت نے دیا ہوا ہے کہ اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر آپ نے اس فیصلہ یہ فیصلہ کرنا ہے ایک سالسی آہ سالس کا قدار ادا کرنا ہے درمیانہ راستہ نکالنا ہے تو دوستو وہ درمیانہ راستہ کیا ہو سکتے ہیں وہ درمیانہ راستہ یہ ہو سکتا ہے یا تو پی ایس ٹی ٹیس کے حوالے سے صوبائی حکومت جو عادے اخراجات ہیں وہ ادا کرے گی انٹی ایس حقام کو یا پھر کچھ ایسے ازلاح ہوں گے یا کچھ ایسے ازلاح ہے جہاں پہ پی ایس ٹی ٹیس کے حوالے سے جو شکایات مصول ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ جو پیپر لیک ہوا تھا تو چند ازلاح ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پہ پی ایس ٹی ٹیس کی کینسلیشن کی جا سکتی ہے اور کچھ ایسے ازلاح بھی ہے جہاں پہ ٹیس کے کینسلیشن یا وہاں پہ کچھ ازلاح ایسے بھی ہیں جہاں پہ ٹیس آؤٹ ہونے کی شکایات مصول نہیں ہوئی تو پھر ان ڈسٹرکس میں ٹیس جو ہے وہاں پہ جو کینسل کیا گیا ہے تو وہ کینسل نہیں کیا جائے گا وہاں پہ دوبارہ ٹیس کندرک نہیں ہوگا تو یہ دو وجوہات سامنے آ سکتی ہے یا یہ دو چیزوں پہ صوبہ حکومت اور انٹی ایس حکام کے درمیان کپرومائز ہو سکتی ہے یا تو پی ایس ٹی ٹیس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ صوبہ حکومت انٹی ایس حکام کو آدھے جو اخراجات آئیں گے وہ برداشت کریں کہ یا پھر جن ازلاح میں ٹیس کی کینسلیشن ہوئی ہے کچھ ازلاح ایسے ہیں جہاں پہ ٹیس آؤٹ ہونے کی شکایات مصول نہیں ہوئی اگر ہوئی بھی ہیں تو وہاں پہ بہت کم شکایات مصول ہوئی ہیں تو وہاں پہ ٹیس کی جو کریڈی بیلیٹی ہے یا ٹیس کی انسلیشن ہے اس کا فیصلہ واپس لیا جا سکتا ہے عدالت دونوں فریقین کو بتایا کہ وہ سالسی کا قدار ادا کرے درمیانہ کوئی راستہ نکالے اور پی ایس ٹی ٹیس کا ابھی جو فیصلہ ہے وہ عدالت نہیں کرے گی بلکہ جو سالسے انٹی ایس حکام کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبہی حکومت ہے وہ پی ایس ٹی ٹیس کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یہ دو پارٹیز کریں گی تو یہی امید کی جا رہی ہے کہ ابھی عید کی چھوٹیاں بھی ختم ہو گئی ہیں اور آفیسز کام بھی شروع ہو گیا ہے تو ابھی جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کچھ ہی دنوں میں یہ جو سالسی کا جو کردار ہے یہ جو دو انٹی ایس والے اور صوبہی حکومت کے جو افیشل نے وہ مل بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے لیکن شہرام ترکی نے کٹیگوری کے لیے بات بتائی ہے کہ جب ٹیس کنڈک ہو رہے تو ہمارے پاس ایس ٹیوٹ موجود ہیں وہاں پہ ہم نے یہ چیز بالکل ہی کلیر لکھی ہوئی ہے کہ اگر کہیں پہ بھی ہمیں کوئی شکایات مصول ہوئی تو ٹیس کو ہم کینسل کر سکتے ہیں